کہ آپ تیار ہیں لیکن کن لوگوں کے پاس سرکشاتی ہے جو پراٹھنا کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ لوگ پادری بن گئے ہیں پراٹھنا ہی کرتے رہتے ہیں بس یہاں پر کچھ لوگ راجہ بن گئے ہیں کچھ لوگ ڈاکٹر بن گئے ہیں پراٹھنا سے بنے ہیں ہاں میں سچ کر رہا ہوں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے سب کچھ کرنے کے بعد وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو نقصان ہوتے ہیں ان کے آپ جب جاؤ آپ یشو کے لعو میں ڈھک کر جاؤ آپ کو آج نقصان بند ہونے والے ہیں بولا ہالیلوئیہ پانچ طریقے سے اٹیک کرتا ہے شیطان آپ کی فیملی پر دیکھو میں کیا بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں کریں انیس کے پندرہ کو کریں کھلے جو پاتر کریں جو اس پر ڈھککن لگا نہ ہو اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن پہلا اٹیک وہ کیسے کرے گا پہلا اٹیک آپ کے سبحان پر کرے گا دوسرا اٹیک وہ آپ کی پریوارک جیون پر کرے گا کیونکہ اس کو مطلب ہے آپ کے اٹیک کرنے پر نراش کرنے پر پھر وہ آپ کے فائنس پر اٹیک کرے گا چوتھا آپ کی دھار مکتہ پر جس بات کی آپ گواہی دیتے ہیں اس پر اٹیک کرے گا پانچوہ کہتا ہے آپ کی آتمک جیون پر جس میں آپ پریر سے بلیسنگ پاتے ہیں آتمک جیون پر آپ کی سویرچو لائف پر اٹیک کرتا ہے پانچ اٹیک اس نے کرنے ہی کرنے ہیں لیکن اگر لوگوں کو نہیں پتا تو آج ان پانچوں کو جو آپ ان کو ڈھک دو یشو کے لہو سے آج آپ کو سرکشہ ملنے والی یشو مسیح کے نام میں شیطان کا مقابلہ آپ بینہ انوینٹیڈ ہوئے نہیں کر سکتے آپ جتنی مرضی پراتھنے کر لو لیکن آپ کی باتوں سے نہیں ہارنے والا شیطان شیطان پر میشور کے ابیشیق سے ہارتا ہے یاد رکھنا بائبل میں لکھا کہ ابیشیق گردن کے اوپر سے جوے کو توڑ ڈالے گا آپ کے اوپر کتنے ہی کرجے کا جواہ ہو کتنے ہی بیماریوں کا جواہ ہو کتنے ہی شیطان کا جواہ ہو آج ابیشیق یہوک ابیشیق آپ کی گردن سے ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے گا چرچی شمسیح کے نام میں آپ کو وشماس کرنا ہے لیکن کیا کرنا ہے کرا ہے کھلا ہے پاتر کرا ہے کسی نے اپنے مائنڈ کو پاپ کے لیے کھول رکھا ہے اس لیے کہا ہے کہ دادے پردادوں تک وہ شراب ان لوگوں کے اوپر آتے ہیں اس لیے وہ دادے پردادوں سے آگے ونش تک کہتا ہے کہ ان کے اوپر سمچھائیں آتی ہیں کہتا ہے باپ نے کبھی سگرٹ نہیں پیا باپ نے کبھی تباکو نہیں کھایا لیکن آگے بچے شراب پی رہے ہیں اور تباکو کھا رہے ہیں کارن ان کی فیملی میں تھا کوئی آج تک بھی اس نے ڈھککر نہیں لگایا آج تک بھی اس نے یشو مسیح کا لہو کا ڈھککنے لگا ہے آج تک بھی پراشت نہیں کیا ہے میں کہا رہا ہوں یشو مسیح نے وہ پراشت آپ کے لیے کر دیا ہے لیکن آپ کو کہتا ہے ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہے کہتا ہے اپنے سبحاؤں پر جیادہ تر جب آپ پریر کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتا ہے شیطان آپ کی پریر کرنے کے ٹائم کو جیادہ تر بار بار آپ کے بیچاروں میں لے کر آئے گا بار بار آپ کو تنگ کرے گا بار بار آپ کو سمسیح میں ڈالے گا اگر آج آپ کوئی سمسیح میں ہیں میں کہا رہا ہوں کہ باہر آنے والے ہیں چرچ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہوں کہ آج سے میں شیطان کے سارے اٹیک کو توڑتا ہوں یشو مسیح ناصری کے نام میں اپنے بچوں کو سرکشید کرو یشو کے لعوں میں ڈھاپتا ہوں اپنے بزنس کو یشو کے لعوں میں ڈھاپو بیل ملریہ کہا ہے جس پر ڈھکنا نہ لگا ہو گملہ اب آجار سے خرید کے لئے کرائے اور شیطان نے دیکھ لیا کہ یہ ایک لاکھ رپے کیا گملہ اور کیا کرنا اس نے اس نے اسی کو خراب کرنا اس گملے کو ایک اس کا نقصان کرنا ہے جب آپ بائبل پڑھتے ہیں ایوب کا چپٹر اس کے دوں کے چار میں کیا لکھا کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے وہاں لکھا یحوہ نے شیطان سے پوچھا تو کہاں سے آتا ہے اور شیطان کیا بولتا ہے کہاں کہ میں دھرتی پر گیا تھا کہاں کام کرنے کہاں لوگوں کے گھر میں نقصان کرنے ان کو بیمار کرنے گیا تھا تو پرمیشور نے کہا کہاں تُو نے میرے داس ایوب کو دیکھا اس کے نیچر کو دیکھا اس کے سبھاو کو دیکھا کہتا ہے میں نے دیکھا ہے اس کے سبھاو کو دیکھا ہے میں نے کیا بتایا آپ کو دھیان دیکھنا کہ سبھاو پر حملے کرتا ہے وہ پھر وہ حملے کرتا ہے آپ کے فائنس پر پھر وہ حملے کرتا ہے آپ کی فیملی پر کہ اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نراش کر دوں اگر آپ پسچا تاب کر گئے ہمیشہ پریئر میں اپنی فیملی کو اپنے فائنس کو یشو کے لہو سے چھپا دیتے ہیں میں کہا رہا ہوں ڈھکن لگ گیا چار شیطان آج کچلا جانا آپ کے پیار سے یشو مسیح کے نام میں آج سے اس کا چاٹنا بند لیکن کہا یہ چابی آپ کو لگانی پڑے گی مجھے نہیں مجھے کیا پتا تمہاری تجوری میں کتنا مال رکھا ہے مجھے کیا پتا تمہارے گھر میں کیا رکھا ہے لیکن یہاں پر اگر ایک لاکھ ہے کہتا ہے میں نے اس کا نقصان کرنا ہے کیونکہ وہ بول رہا تھا یوک کو کہتا ہے اگر بائیبل میں لکھا میں ان کے پرانوں میں کچھ ڈال دوں تو کہتا ہے تیرے مو پر تیری نندہ کریں گے ایسے لوگ ہیں یہ شیطان جانتا ہے آپ کا پران کیا ہے آپ کا پران کتاب کی آتما نہیں ہے آپ کا شریل کی بات نہیں کر رہا ہے آپ کا پران ہے سارے بولو موبائل کار چوٹا مجھ سڑا پران یہ ہمارا پران ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بکھار ہو جاتا ہے آپ کبھی بھی روتے نہیں ہیں آپ جھے لیتے ہیں اس بکھار میں لیکن اگر آپ کو بچے کا بکھار نہ ہوتا ہے چار دن پاس دن دس دن بیس دن آپ کا پران ٹوٹنے لگتا ہے آپ کا پران ہے آپ کے بچے آپ کی بستویں آپ کی گاڑیاں آپ کی پاسپورٹ اگر ڈیڑھ لاکھ کا موبائل چھت سے نیچے گر جائے اگر نئی سکور پیو گاڑی کو چوری کر کے لے جائے گاڑی کتے گئی پران شیطان جانتا ہے اس لیے وہ جان کر آپ کے پرانوں میں تنگ کرتا ہے اس لیے اس نے عیوب کے ساتھ کیا کیا اس کے پرانوں میں اس کا بچہ مارا اس کی پتنی کے سباب کو چھیڑا کہ یہ چٹڑا ہو جائے گا لیکن وہ سمجھ نہیں پایا اگر وہ سمجھ جاتا یہ نقصان نہیں ہونے والا تھا میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں داؤد یہی گلتی کر رہا تھا وہاں بڑے ساری جنگ جیت کر آتا تھا لیکن جب گھر آتا تھا تو پرابلمز دیکھتا تھا آج بہت سارے تیچر بہت سارے گورنمنٹ سکول والے کہتے ہیں کہ آفیسر لوگ بھی جب اپنے گھر آتے ہیں پتی پتنی نوکری سے جب واپس آتے ہیں گھر میں دیکھتے ہیں ایک دوسرے بچے ڈشمڈشمڈ کر رہے ہوتا ایک دوسرے سے اس کے موہ پہ ڈھاڑ ڈھاڑ تپڑے مار رہے ہوتے ہیں آپس میں گالیاں دی رہی ہوتے ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں بولتے ہیں اس لیے بھنے کو بڑا کیا پڑایا لکھایا ہے ماں باپ ٹینشن میں ہو رہے ہوتے ہیں نہیں پتا کہتا ہے پرانتھنا کرنے والے لوگ بھی نہیں پتا سبحاؤ نیچر کہتا ہے کہ یہ چیزیں کہتا ہے آپ کو اپنے سبحاؤ کو ڈھاپنا پڑے گا یشو مسیح کے لاؤ میں آپ سرکشیت ہونے والے ہیں یشو مسیح ناصری کے نام میں اپنے بچوں کو سبحاؤ کو ڈھاٹنا پڑے گا کہتا ہے کہ آپ کو اپنی گاڑیوں کو اپنی مہنگی مہنگی وستووں کو یشو کے لاؤ میں ڈھاپنا پڑے گا لیکن پرمیشور ان لوگوں کی سرکشہ کبھی نہیں کرتا جو لوگ بینا پسچا تاپ کے بینا پاپ چھوڑے یشو کے لاؤ کو لگاتے ہیں ان لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ بیڑی اور سگریٹر اور تنباکو آج بھی پی رہے ہیں اور آپ یشو کا لاؤ لگا رہے ہیں اپنے فائننس پر اپنے بچوں پر آپ کیا سوچ رہے ہیں بچ جائیں گے شیطان چاٹے گا ادھکار ہے اس کے پاس لکھا اتپتے کی کتاب میں اگر آپ لوگ پسچا تاپ کرتے ہیں کئی لوگ مسیحت میں آنے کے بعد بھی معاف نہیں کرتے کسی کو ٹھہر جا میں دیکھ لیا گی دیکھ لیا گی بھائی صاحب تھوڑے دن میں کٹنیاں خراب ہونے والی ہیں ہٹ خراب ہو جائیں گے ایسے لوگوں کے اگر انسانیت نہیں ہے ان کے اندر ان کو پتا نہیں ہے آج لوگ مار پٹائی بہت کچھ کر رہے ہیں جب سے میں پیدا ہوا بھائی صاحب میری ہسٹری جان لینا تھوڑا سا میرے سامنے کے بھی بولتا تھا سر پڑے بغیر نہیں بھیجتا تھا اس کو میری ہسٹری ہے یہ لیکن یہ یشو مسیح جب سے آیا مجھے پتا لگا کہ سچ میں پویتر آتما جیون دیتا ہے میں بتا رہا ہوں کہ پاپ کے کارن دیماری آئی پاپ کے کارن سمسیہیں آئی پاپ کے کارن گریبی آئی میں نے اس دن فیصلہ کر لیا تھا پرمیشور کہ میرے دادے پر دادے جو گریبی انہوں نے دیکھی ہے میں نہیں دیکھوں گا پرمیشور میں پاپ ہی نہیں کروں گا ساری جندگی پویتر آتما لیکن میں سنبھال نہیں سکتا لیکن تیرا لہو سے میں اپنے آپ کو صبح جب اٹھتا ہوں آج ساتھ سال ہوگے مجھے میں بینا ییشو کے لہو کو لگائے اور پرمیشور کو یہ بات بولے کبھی بستر سے پیار نیچے نہیں رکھا میں نے آت تک آپ لوگ پیار رکھتے ہیں اور باترون میں بسلتے ہیں ٹانگ ٹوٹتی ہیں کارن کیا ہے آپ کبھی نہیں بولتے ہیں پرمیشور کو ایسا بولنا ہے کیونکہ وچن کام کرتا ہے وچن کب کام کرے گا لکھا مو سے کتا من سے بشواس کر اور مو سے اس کو بولا کر ہنگی کار کیا کر کتا جب آپ بولتے ہیں میں بولتا ہوں پرمیشور کوئی سورک تیرا سنگھ آسان ہے اور پرچوی تیرے پاموں کی چونکی ہے پویتر آتما میرے آنے جانے میں سرکشہ کرنا دن پھر میں اپنے پورے پریوار کو اور اپنے آپ کو تیرے لہو میں چھپا رہا ہوں مجھے سرکشہ دینا میری ہڈیوں کو میرے نٹ کو میرے بولٹ کو میری سٹپنی کو میرے ہر چیز کو پویتر آتما سرکشہ دینا یشو کے لب میں ٹھاپتا ہوں اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوگی یا مجھے ماف کر دینا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے انجر پنجر سارے سرکشت رہیں گے یشو مسیح ناصری کے نام میں آج سے آپ پھیلنے لگیں گے لکھا کھلا ہے جو پاتر وہ ہی خراب ہوگا کھلی ہے جو بھیڑ وہ ہی خراب ہوگی کھلا ہے جس کا مائنڈ پاپ کے لیے وہ ہی خراب ہوگا کھلا ہے جس کا دل پاپ کے لیے اسی کے دل میں ہٹ اٹیک ہوگا کھلا ہے جس کا کھلا ہے مائنڈ کھلا ہے پاپ کے لیے کھلا ہے اسی کے گھر میں کھلا ہے شیطان چاٹ سکتا ہے لیکن جو مجھے لائی بھی دیکھ رہے ہیں اگر آج آپ نے ایک فیصلہ لیے ہے کہ پویتر آتما میں صبح اٹتے ہی میں شیطان کو کبجہ نہیں دوں گا اپنی آنکھوں پہ اٹھتے ہی بھائی صاحب رات کو لٹے ہیں اور شیطان کو کبجہ دے رہے ہیں پتا بھی یہ کہ اندر رہن دے بھائی صاحب رہن در رہن در رہن دے نہیں نہیں فلم چل رہی ہے بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں پاپ پہلے آپ کے مائنڈ میں آتا ہے پھر آپ کرتے ہیں گصہ پہلے مائنڈ میں آتا ہے پھر آپ چلتے ہیں میں جنرل نینو اج پٹھا ہی پٹھاں گا اٹھو چل دیں اٹھو چلتے ہیں کہ نہیں ایسے آپ کے سبھاو پر اٹھیک کرتا ہے ایک بار کیا ہوا کہ ایک پادری سارا دن اپنی پتنی سے گصہ کرتا تھا اس کا سبھاو کیا تھا کہ چرچ میں تو ٹھیک تھا گھر میں کیا کرتا تھا آپ نے پتنی کے بات جاتا ہے تو کپڑے نہیں اچھے دھوتی چل پر پرس نہیں کرنے آتی کبھی اپنے بچوں کو آپ حوصلہ نہیں دیتے کبھی اپنی پتنی کو حوصلہ نہیں دیتے ان کو شاماز دیا کرو شاماز اے گریڈ دیا کرو اے گریڈ سی گریڈ دیتے ہو ہمیشہ جو بھی کچھ کر لو اپنے پڑوسی کا بولو اے گریڈ دیا کریں گے کیا رہے ہمیں ہی نہیں ملا کبھی تمہیں کیا دیں گے لیکن بریبان سمجھ رہے گا نہیں آپ کو اے گریڈ دینا ہے بے شک وہ چاہے مجھے پتنیاں کئی عورتیں بڑے گندے گندے پروٹے بناتی ہیں کالے چپٹے چپٹے پھینے بینگن سے کہیں مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی آپ ان کو ایک گریڈ دو بولا ہالیلویہ مجھے بتا ہے کہ یہوں کو پریس نہیں کرنی آتی جب کمیز پریس کرتے ہیں تو کیا ہوتا اس کی گریس کہیں سے ایک پینٹ کی گریس اتر بنا دے گی پیچھے بنا دے گی چار گریس پتا ہے مجھے لیکن ان کو ایک گریڈ دو بولو شاماز شاماز تو بہت اچھے پینٹ پریس کرتے ہیں پر دوبارہ نہ کرو اسے بھائی صاحب سارے بولے ہالیلویہ ہالیلویہ مجھے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ایک گریڈ دو لیکن جب آپ ایک گریڈ نہیں دیتے تو آپ کے گھر میں پرابلمز آئیں گی یہاں پر ایک پادری کیا کر رہا تھا اس کی کہانی بتا رہا ہوں میں پرمیشنر مجھے معاف کریں میں پادری کی برائی نہیں کر رہا ہوں سچی میں بتا رہا ہوں کیا ہوا کہ وہ گصہ کرتا تھا ایسے اور بار 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 اپنی بطنی سے لڑتا ہے اور بولتا ہے تو کپڑی نہیں اچھا دھوتی تو یہ نہیں کھانا نہیں اچھا بناتی تو نمک نہیں ڈالتی اس میں پتا نہیں کیا ہے ترے ہاتھ میں ہی پتا نہیں کیا ہے اسے ہمیشہ جھگڑا کرنا اور جب چرچ میں جاتا وہ ایسے سب سے سمائل سے بات کرتا ایک دن کیا ہو رہا تھا ایک دن وہ پرچار کر رہا تھا شیطان اٹیک کرتا تھا اس کو پتا ہے کہ اگر یہ گھر جائے گا تو یہ بہت پراتھنا کرے گا اور انٹیڈ ہو جائے گا میں کیا کر رہا ہوں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ باتیں بتا کر جا رہا ہوں آپ کو کہ شیطان سے بچنے کے لیے آپ کو ابھی شیط کی جرت ہے اور ابھی شیط آتا کیسے ہے سارے بولو بائیبل پڑھنے سے پراتھنا کرنے سے فاسٹنگ کرنے سے ٹائد دینے سے میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہتا ہے کہ یہ ابھی شیط آئے گا آپ کے اوپر یہ مسحہ پویتراتمہ آج رات اتارنے والا ہے اس کو پتا تھا یہ ابھی شیط لے کر آتا ہے اور سنڈے کو لوگوں کو بچاتا ہے اس لیے کہتا ہے میں اس کے فیملی پر اٹیک کرتا ہوں کہتا ہے اس لیے یہ سنڈے جاتا ہے اس کے چرچ میں بڑی ہیلنگ ہوتی ہے بڑی اشتر اکرام ہوتے ہیں میں اس کے اوپر اٹیک کرتا ہوں اور وہ کیا کرتا ہے اٹیک کرتا تھا اس کے اوپر اور اس کو اسی سمیں ایک دن کیا ہو گیا وہ ایسے پرچار کر رہا تھا سب پرم کیا کرو یہاں نامے لکھا تین کے سولہ میں کہ جگت سے ایسا پرم کیا پرمشور نے تم بھی پرم کرو اور کیا ہو گیا ادھر سے اس نے دیکھا اس کی پتنی بستر رکھے سر پہ پیچھے آ رہی اور پادری نے دیکھ لیا پادری کہتا آنکھ بند کر لو سارے ابھی تمہیں اپنے بھول گیا بائی بلو کہتا بھگوان کی قسم ہے آنکھ بند کر لو آنکھ بند کر دی سب کی کہ آنکھ بند کر لو آنکھ بند کر لو کوئی دیکھے گا نہیں جو آنکھ بند کرے گا اس کو آسیس ملے گی بند کر لو اور آپ کو بتائیے لوگ چاللو ہوتے ہیں ایسے کر کے دیکھ رہتے ہیں جب پادری کر رہے تھے کہ نہیں لوگ سارے چاللو ہیں جس کو مر جی بول دو آنکھ بند کر لو وہ کبھی نہیں کرتے ہیں ان کو پتا ہے چاڑا پارسطن لے گیا ہوگی کی ہو رہے ہیں پادری چکر کی آنکھ بند کر رہے ہیں چال آنکھ ہوتے ہیں لوگ اور جب اس نے آنکھ بند کر آئی تو اس نے پتنی کو ایسے کر رہا تھا کر کر لیں گے گلے پتنی کر نا نا آتا میں ہی گواہی دینی ہے نا نا آتا میں ہی گواہی دینی ہے گواہی بھائی سا بیسترہ سر پہ چکے گواہی دینے آگی میری گواہی لو ایتھے سارے ایتھے گواہی لیندے ہو اس نے کہا بھاکوان جا جا گلتی ہوگی جا نا جا نا کہیں دی اہون اپا کارنی روانگے اہون میں ایسا لہ لیتا اپا چرچویچ ہی روانگے کہیں دے میرا پتی دا جڑا نیچر آگا چرچویچ بڑا چنگا لگ دا میں نو ایتھے اکھوش ریندہ ہے دیکھو میرے نال کی میرے کتنا بول رہے ہیں پیار نال سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ نہیں کہتا کہ آج آپ جب گھر جاتے ہیں آپ کی پتنیاں بولتی ہوں گی کہ پتی چرچ میں تو بڑا کر رہا تھا جیم سے کیسے ہو بھائی صاحب ہم بہت پراتھنا کرتے ہیں ہم بہت بائیبل پڑتے ہیں اور جب گھر جاتے ہیں توتومے میں اپنے سارے بوری بستریں اٹھا لانا چرچ میں چنتہ نہیں کرنا میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں یہاں پر بول رہا ہے یہی اٹیک کرتا ہے جب آپ کے میں نے کیا بتایا پانچ چیزوں پر اٹیک کرتا ہے اس کو بتا ہے کہ آپ انوینٹیڈ ہو جائیں گے جب آپ پراتھنا کریں گے آپ انوینٹیڈ ہو جائیں گے آپ طاقتور ہو جائیں گے آپ کے کام بننے لگیں گے پرمیشور خوش ہو جائے گا اس لیے کہتا ہے کہ ان کو اٹیک کرو ان کے سبحاؤ میں چلے جاؤ ان کو پراتھنا نہ کرنے دو ان کی فیملی میں چلے جاؤ اگر پراتھنا ان کا سبحاؤ اچھا ہے کئی عورتیں ہوتی ہیں ان کو جتنا مرچی ڈانٹ دوں ہستی دیتی ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہو ڈانٹ لے پرمیشور ایسی عورتوں کو آسید دے سارے بولا اللیلویہ کئی لوگ ہوتے ہیں کئی بچے ہوتے ہیں آگے سے ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں کبھی ایسے لوگوں کو پرمیشور آسید بات دے پویترات میں کہنا ہے سبحاؤ کو چینج کرنا ہے آپ کے سبحاؤ پر اٹیک کرتا ہے شیطان کہتا کہ ان کو پتا ہے کہتا کہ یہ آسیشیت ہو جائیں گے آپ کے شریر پر اٹیک کرتا ہے آپ کی فیملی پر اٹیک کرتا ہے آپ کے فائنس پر اٹیک کرتا ہے لیکن اگر آپ پراتھنے کرنے والے بیکتی ہو میں کہنا ہوں ایک بڑا بھی شیخ آپ کے گھر آنے والا ہی شمسی ناصری کے نام میں آج میں آپ کو شیطان پر اٹیک کرنا سکھا رہا ہوں کہ آج آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بائبل پڑھنا ہے سارے بولو بائبل پڑھیں گے ہوں پراتھنے کرنا بائبل پڑھنا سنڈے چرچانا فاسٹنگ کرنا اور ٹائد دینا کہتا کہ ابھی شیخ کو لینا ہے اپنے اوپر کہتا جب آپ یہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ پچھا تاپ کرتے ہیں فاسٹنگ کے اندر تو آپ یشو کا لاؤ لگاتے ہیں میں کہا رہا ہوں آپ کا گھر آپ کا پیسان سب کچھ سرکشیت ہونے والا ہے آپ کے فائنس پڑھنے والے ہیں شمسی کے نام میں ہم پڑھتے دیکھو دانیل کے چھے کے تین میں کیا لکھا میں بتا رہا ہوں کہ دانیل پراتھنے کرنے کے کاران آشیشت ہوا کتنے لوگ چاہتے ہیں اپنے پڑوسی کے بولو کہ آج تریقہ جان لے سیکرٹ جان لے ویدیش جاندہ سیکرٹ جان لے آج چنگائی لینے کے سیکرٹ جان لے سارے بولو سیکرٹ جان لے آج ہاں کیا لکھا دیکھو لکھا جب یہ دیکھا گیا کہ دانیل میں اتم آتمہ رہتی ہے تب اس کو ان ادھیکشوں اور ادھیپتیوں سے ادھیک پرتیشتہ ملی فیمس ہوا بران راجہ یہ بھی سوچتا تھا کہ اس کو سارے راجے کے اوپر ٹھراؤں کیوں اتنا فیمس کر رہا ہے سارے بولو ہالیلویہ ہالیلویہ دیکھو لکھا یہ بار بار بائیول بتاتی ہے اس بات کے لیے دانیل کے بارے میں کہیں کریں دانیل اتنا فیمس کیسی ہو گیا یہاں پر لکھا کہ دانیل کو آس پاس کے لوگ دیکھنے آتے تھے اس کے ساتھ جو اس کے ورکر تھے اس کے پریوار کے لوگ تھے انہوں نے ایک بات دیکھ لیا کہیں اس کے اندر کہتے کریں اس کو اتنی پروموشن کیسے مل رہی ہے اس کے گھر میں کار آ رہی ہے اتنی ترقی کیسے ہو رہی ہے اس کے بچے آسیشت ہو رہے ہیں اس کے بچے ٹوپ کر رہے ہیں کیسے آسیشت ہو رہے ہیں کیونکہ بائیول بتاتی ہے کہ دانیل کے اندر بیسٹ آتما رہتی تھی کونسی آتما بیسٹ آتما اگر آپ لوگ بھی دانیل کا چارت تھا تین ٹائم پراتھنا کرنے کا اگر آپ کا چارت ہے تین ٹائم پراتھنا کرنے کا میں کہہوں بیسٹ آتما آج آپ کے اندر آنے والی ہے اسفتے میں